آپ بتاؤ مغرب پہای کیا ہے؟ کیا وہاں ماں باپ گھر میں رہتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں؟ اول لیڈ ہوم میں رہتے ہیں کیا وہاں بچوں کا باپ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے آج جو مغرب کا کلچر فالو کر رہا ہے ان کا فیوچر کیا بنے گا؟ وہی بنے گا نا؟ آج دیکھو آپ مغرب نے کیسا کلچر بنا دیا کہ سال بھر انہوں نے الگ الگ قسم کے دن بنا دیئے کیا بنا دیئے؟ الگ الگ قسم کے دن بنا دیئے کہ آپ دیکھ لو چھٹرنس جے کے نام سے کیا بنایا؟ ایک دن بنا دیا ایک مدرس جے بنایا کیا بنایا؟ کیا مطلب مدرس جے کا؟ امہ کا دن کیا مطلب مدرس جے کا؟ ماں کا دن ایک بنایا فادرس جے کیا بنایا؟ کیا مطلب فادرس جے کا؟ اببہ کا دن اببہ کو کسی دن کی ضرورت ہے امی کیو کسی دن کی ضرورت ہے آج فالو کر رہے نہیں کر رہے یاد رکھو میرے بھائیوں جو فادرز جے مدرز جے مناتے ہیں انہیں ماں باپ کو بس سال میں ایک مرتبہ یاد کرنے کی ضرورت ہے کیا آپ یہ کلچر چاہرے چاہرے کلچر کیا آپ کے اسٹیڈس پہ ہیپی مدرز جے بول کے کبھی اسٹیڈس نہیں آیا کیا آپ کے اسٹیڈس پہ فادرز جے کے نام سے اسٹیڈس نہیں آیا آتا نہیں آتا مسلمانوں کے اسٹیڈسوں پہ مسلمانوں کے فیس بک کے والوں پر یہ نام نہیں آرہا ہیپی مدرز جے ہیپی چھڑڈرنز دیں ہیپی لیبر دیں یہاں تک کے ہیپی وومنز دیں اس سے آگے بڑھے تو ہیپی ویلینٹائن دے آرہا نہیں آرہا آرہا نہیں آرہا اچھا آپ کے میں سو کئی جانتا ہو ویلینٹائن دے کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے ہاتھ اٹھاؤنا یہاں سے بتا دو website. گا مطلب کیا ہے کوئی بتا سکتا اچھا شیто گناس ہے گا ویلینٹائن دے کا مطلب آپ بتاؤنا پہ کیا مطلب ہے جی اچھا میں بتا دوں بتاؤں اچھا والینٹائن ڈے کا مطلب ہے دوسروں کی بہن بیٹی کی عزت لوٹنا نہیں ہے یہ نظر داکنا کہ کیسے میں اس لڑکی کے جسم کو یوس کر کے پیسو پیپر کی طرح اسے یوس کر کے ڈشبن میں پھیک دوں مجھے کیا فرق پڑتا ہے میری بہن کے ساتھ بھی کوئی اور کرتا ہے تو کرنے دو یہی ہے نا اچھا ہوتا نہیں ہوتا میں نے کہا اپنی آنکھوں سے ایک نوجوان میرے سامنے آیا اگر سناتا ہے کہ مولانا مجھے ایک لڑکی بڑی اچھی لگتی ہے میں نے پوچھا کیا اچھا لگتا ہے تم کو کیونکہ مجھے کھلا بولنے کی عادت ہے بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں لیکن گھما پھرا کے بولنے میں ٹائم خراب ہوتا ہے میں پوچھا کہ آپ کو بچی میں کیا اچھا لگ رہا ہے انہیں میں کوئی بہت اچھی دکھری کیا اچھا دکھرا میں اس کو دیکھے تو اچھا دکھرا میں کھلا کھلا اس کے سامنے جواب دیا سچ سچ کہہ دونا یار کہ آپ کو اس سے محبت نہیں اس کے جسم سے محبت ہے آپ کو سونا اچھا دکھرا نہ ساتھ میں والے صحیح بولے مل صاحب میں نے کہا یاد رکھو آج تم یہ کام کروگے کل تمہاری بہن کے حساب کوئی اور بھی کرے گا اور میرے عزیز نوجوانوں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سال کا عرصہ گزرا کتنے سال کا بولونا کتنے سال کا ایک سال کا عرصہ گزرا پھر وہ نوجوان مجھ سے رب کر کے کہنے لگا کہ مولانا میری بہن کو کسی نوجوان نے اس کے ساتھ غلط کام کر دیا ہے اب میں کیا کروں میں نے کہا جب تُو نے کسی اور کی بہن کے ساتھ کیا تھا تُو نے اس وقت کیا کیا والا انٹینڈے کے مطلب ہے نہیں یہ اچھا اسلام کیا بتاتا ہے اب مگر مغرب یہ نہیں کہے گا آپ کو میڈیا میں آئے گا نیوز دکھائے گا آپ وکی پیڈیا تو جانتے ہیں نا وکی پیڈیا پر سرچ کریں گے تو والا انٹینڈے کے مارے میں یہ لکھوار رہے گا آپ کو نہیں 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 لیبل بتائے گا کیا لیبل کہ ایک لڑکا ایک لڑکی اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اس کو دس روپے کے گلات پا پھول دے کے خرید لیتا ہے یہی ہے نا حرکہ مطلب ہے لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو یہ ایک لیبل ہے کیا ہے ایک لیبل ہے لیبل لیکن اس کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے آپ مغرب کی ریپورٹیں وشن کلچر کو سروے کر کے دیکھو معلوم کر کے دیکھو ہزاروں ایسے بچے جو اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں لیکن ان کے باپ کا پتا نہیں کیا پتا نہیں باپ کا پتا نہیں کہ ہم یہ کلچر چاہ رہی کون کون چارے ہاتھ اٹھاؤں کوئی چاہ رہا ہمارے نسلوں میں یہ کلچر چاہ رہی کہ آنے والی جنیریشن میں انہیں ان کے باپ کا بھی پتا نہ ہو اچھا اللہ کے نبی نے جو کلچر لیا گیا وہ یہ کلچر تھا اللہ کے نبی کا ایسا پاخیزہ کلچر کہ مدینہ مرورہ کے دس سال کے زمانے میں چھتین یا چار زنا کے واقعات پیش آئے علماء نے لکھا وہ بھی اس واسطے تاکہ تعلیم دی جائے کہ زنا کرنے والے کو سزا کیسے دی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے یہ واقعات پیش آئے ایسی سوسائٹی ایسا زنا لے سماس آپ دنیا میں کہیں بتا سکتے